اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اندو وائرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے یہ گوانر ہاؤس ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑو کارکن سرابہ اتجاج ہے ہمیشہ کی طرح آٹھ مہینے سے چلنے والا یہ سلسلہ تھا مہین نہیں رہا ہر بندہ سرابہ اتجاج ہے وہ کلپ برادری کو دیکھ لیں تو وہ اپنی جانب اتجاج نکال کے بیٹھی ہے تاجر برادری کو دیکھ لیں تو ان کا ایک الگ اتجاج اسی گروپ کے اندر نظر آئے گا اور اگر آپ سیول سوسائیٹی اور عام لوگوں میں دیکھیں تو اس کی کسی ارتداد جس کو گناہی نہیں جا سکتا وہ اس اتجاج کا حصہ ہیں بات بات پر اتجاج کبھی تاریخ پر تاریخ کبھی تاریخ دینے کے بعد حکومتی حد کنڈے اور پھر اس کے بعد اتجاج پھر تاریخ لینے سے پہلے اتجاج پھر تاریخ مل جانے کے بعد اتجاج یہ اتجاج کا سلسلہ کب ہتم ہوگا خان صاحب جب تک یہ گورنمنٹ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اتجاج کریں گے اگر اس کے بعد بھی ہمیں اتجاج کرنا پڑا باہر نکلنا پڑا ہم پھر بھی نکل دے رہیں گے کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے سر یہ چھوٹی لڑائی نہیں ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے اور یہ جس قسم کی لڑائی ہے یہ مسالحہ سال لگ جائیں گے لیکن ہم حاضر ہیں ہماری آنے والی نسلیں حاضر ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے کیا یہ نسلیں اتجاج کرتے کرتے ہی ختم ہو جائیں گی یہ اتجاج تو دیکھیں حضرت آدم سے لے کے آئی تک شروع ہو رہا ہے انیس سو سنتالیس میں بھی پروٹیسٹ تھا انیس سو چالیس میں منارے پاکستان کے مقام پہ جب آپ کی چیئرمن کو پتہ تھا اس بات کا کہ تئیس طریق کے بعد تئیس طریق سے پہلے حکومت ہزار ویسی چارہ کوئیاں کر جائے گی تو کیا ضرورتی ڈیڑھ دینے کی کیوں نہیں سملیہ تحلیل کر دی دیکھیں پی ٹی آئی کوئی اقتدار کی بھوکی جماعت نہیں ہے ہمارا مقصد یہ لوگوں کوئی کٹھا کرنا تھا یہ شعور دلانا تھا خان صاحب نے کال اس طرح دی دی کہ قوم بیدار ہونا شروع ہو گئی تھی ہمیں نہ کوئی اقتدار کی ہوا سے نہ ہے ہمارا مقصد ہے اس قوم کو جگانا بھوک اور غربت کی دلدل میں پھسی ہوئی عوام کیا شعور کے بلبوتے کے اوپر زندہ رہ سکتی ہیں دیکھیں جی بھوک کی بات ہے تو بھوک یہاں صرف ایک فیملی کی ویسے ہے وہ ہے نواشری فیملی زرداری بھی ہے زرداری بھی ہے یہ دونوں بھوک بھی ہے تاتی جماعتیں بھاپ بھی ہیں ایمکی ایم بھی ہے لیکن یہ دو بڑی جماعتیں جو پورے پاکسانیت علمہ السلام بھی ہے جن کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت اتنی زیادہ ہوئی ہے ڈیفیسٹ میں ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں آج انڈیا کا روپیہ تین روپیہ کی مالیت کا ہے ہمارا ایک روپیہ کی مالیت پر بھی نہیں ہے سونا جو ہے وہ ایک لاکھ نوے ہزار کا تولہ ہو گیا ہے سونے کی بات ہوئی ہے لیکن یہاں پر لوگوں کی نیند تک حرام ہو چکی ہے لوگ اس وقت سرابہ اتجاج ہیں کوئی کھانے کی تلاش میں نکلا ہوئے اور کوئی کھانا اتنا وافر کھا رہا ہے کہ اس کو کمی کوئی نہیں اور جس کے پاس بے پناہ کھانے کے لیے وہ سڑکوں کے اوپر اتجاج بھی کر رہا ہے اور عوانوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے اس عوام کا کیا بنے گا جو سسکیاں لے رہی ہے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا سب لوگ اپنے اقتدار کی جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں یہ شریف مافیا زرداری مافیا صحیح عمران خان نے ان کو سیزلین مافیا کا نام دیا تھا یہ لوگ سر طریقے انصاف کے سارے لوگ فرشتے ہیں سارہ فرشتے نہیں ہیں کیا باہر سے ملک کے باہر کے لوگ امبورٹ کر گئے وہ سارے آپ کا آپ کا فیصل بہٹبا آپ کے سامنے غلط ہوا آپ کا جانگر زرین آپ کے سامنے غلط ہوا آپ کا علیم خان آپ کے سامنے غلط ہوا آپ کے convenium وہ چلے گئے ہیں ڈیسی کی کی اس ملک کے اندر کرپٹ مافیا نہیں چلے گا جب تک باقی لوگوں کو بات کرنے دیکھر اس ملک میں کرپٹ مافیا نہیں چلے گا تو پاکستان تحریک انصاف میں آئے دن لوگوں کے اوپر نیپ کے کیسز کیوں بنا رہا تھا جو بنا رہے تھے وہ چلے گئے سب بنا رہے تھے وہ چلے گئے اسی لئے عمران خان نے یہ سارا جو کام صحیح کیا آپ اس کو برداشت نہیں کر رہے برداشت ہی نہیں کر رہے خان صاحب کو برداشت کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ کہ وہ اچھا ہے صحیح ہے ایکانومی کیا بہت برا حال ہوا ہے اس وقت خان صاحب کے گھر میں بھی بین تحت سیکیورٹی ہے ارب روپیاں لگ رہا ہے لیٹر کو تو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی اور لیٹر کو اپنی جان کی فکر تو پہلے جو انہوں نے کیا جان پر جو انہوں نے حملہ کیا ان کو پہلے نہیں نظر آ رہا تھا ادھر آپ کو اتنی سکورٹی نظر آ رہی ہے جاتی عمرے ادھر 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 نہیں آپ کو نظر آ رہی کتنی سکورٹی لگائی ہوئی انہوں نے میں تو وہی اس کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ جلا ہوا ہے یہ کتنا خطرناک ہے سمیشی خطرناک ہے وہ دخائے نے کتنی سیکیورٹی کھڑی کر دی ہے یہ ریاست کی یہ ریاست کی اعلامت ہے اس کو بچانا بڑا ضروری ہے سر میں تو بس اتنے ہی کہوں گا کہ ساری باتیں چھوڑ دیں عمران ہان وہ غلط بند ہے وہ بھی غلط ہے میں آجی سوام سے پوچھنا چاہوں گا ان بچوں سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنے گھرے بان میں جان کے کہیں کہ جو لیڈر آپ نے چنے ہیں کیا وہ ایماندار ہے کیا وہ صادق الامین ہے اگر وہ عمران حان سے اچھے ہیں تو آنے والی نسلوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے صحیح چنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چوروں میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چھوٹا چور کون ہے اب آپ بتائیں چھوٹا چور کون ہے بسم اللہ الرحمار الرحم جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ چاہے جب سے یہ پی ٹی آئی بنی ہے ساتھ ہیں ایک ہی حل ہے آج الیکشن الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ نے تمام اقتدار میں ہوتے ہیں جب کوئی الیکشن کی بات کرتا ہے تو آپ چھیکنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آئے میں اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو الیکشن میں اس بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں جتنے ساڑھے تین سال ہماری حکومت رہی ہے اور جب عمران خان نے حکومت چھوڑی ہے کتنے ارب ڈالر تھے اور آج کتنے ہیں وہ ارب ڈالر پہلے سٹیٹ بینک میں تھے آج کتنے وہ بھی سٹیٹ بینک میں ہیں کون سی عوام کی جیب میں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ بے شک وہیں بے ہیں لیکن سٹیبیلٹی جو ہے نا وہ نہیں رہی آپ بتائیں جی آپ بتائیں آپ بدا نہیں آ رہا دیکھیں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں اپنا کوئیسٹن مجھے آپ یہ بتائیں یہ بھوکی ننگی عوام جس کے پاؤں کے تلے جوتی بھی نہیں ہیں جگیوں میں رہنے والے افراد وہ لوگ جن کے پاس پاکستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے لیکن صرف اور صرف جمعہ جمعہ آٹھ دن ان سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے دو ووٹ لے لیے جائیں یہ تمام طرح پارٹیاں کیا ان کے ساتھ گلوار نہیں کر رہی میرا خیال ہے آپ نے خود سوال کا جواب بھی خود اپنی باتوں میں دے دی ہے ایکشلی بات بات ہے کسی بھی چیز کی اصلاح ہوتی ہے آپ کچھ بھی کریں کینسر کا لاج پینا ڈولنی ہے کینسر کا لاج پینا ڈولنی ہے ہم لوگ صرف روٹین کے اوپر چل رہے ہیں چہرے بدل رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ صحافی ہیں میں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کیا ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہے سوال یہ ہم پیدا پتا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری ہم اگر پاکستان کا ایک اچھا معاشرہ بنانا جا رہے ہیں یہ جتنے ہم اب ادھر کھڑے ہیں کیا یہ لوگ اپنے اپنے گریبان میں موہ ڈال کر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کسی کی طرف انگلی کرنا ہے سواب کا کام ہے بیٹان لگانا ہے سواب کا کام ہے عیبت کرنا ہے سواب کا کام بھائی جان اللہ اور اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے نہیں ہے مگر اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مگر اس نے تو کر دیا ہم نے کیا کر دیا ہم نے صرف ٹوپی ڈراما کر دیا ہم نے جا کر صرف فوٹرگیشن کر دی ہم تو کباز ہو گئے ہیں ہم اپنے آپ سے غلط بیان نہیں کر رہے ہیں کوئی ایسا ادارہ آپ بتا دیں جو مصبت اور اچھا جار چل رہا ہو ناظرین کیا وہ ادارہ اچھا چل سکتا ہے اداروں کی جانب انگلیاں اٹھانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چار انگلیاں میری جانب بھی اشارہ کر رہی ہیں اور بچانوں کی چار انگلیاں میرے کردار کشی کرتی ہیں میری بھئی مانی میرے روز مرا کے بولے جانے والے جھوڑ مجھے ناثر بادوں کا ساتھ دینے والوں کا ساتھی بننا اور مجھے غلط لوگوں کا انتخاب کرنے والوں میں سے ایک ظاہر کرتی ہیں یہی عوام دھوکہ کرتی ہے اور یہی عوام دھوکہ کرنے والوں کا گریبان پکڑتی ہے مجھے بتائیں جو اور تائین کون کرے گا اپنا قیار رکھئے گا اللہ حافظ